یہ کچھ کاغذات ہیں جو میں چیف منسٹر صاحب اور پولیس کمیشنر صاحب کو دے رہا ہوں آپ ذرا گوھر فرمائیے ہاں تو مکھیا منتری جی یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یہ میرے چناؤ پرچار کے پیمفلٹس ہیں اور یہ میرا اخبار میرا بھارت مہان کیا آپ ہمیں یہ بتا سکیں گے کہ یہ کہاں چھپتے ہیں میرے اپنے پرنٹنگ پریس ناکپر میں ہم گوڈ ہاں تو پولیس کمیشنر صاحب آپ کے ہاتھ میں کیا ہے یہ یہ ہیدر اور ارجن رڑاوت کے آئے سائے ایجنٹس ہونے کے پاکستانی دستاویز ہیں پاکستانی گورنمنٹ ڈاکیومنٹس لیبوریٹری ایکسپرٹس کی ریپورٹ کے مطابق ان پاکستانی دستاویزوں کی پرنٹنگ کی سیاہی وہی ہے جو مکھے مندری جی کے اخبار میرا بھارت مہان کی ہے اب تو صرف دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یور آنر یا تو کاشی ترویدی جی کا اخبار میرا بھارت مہان پاکستان میں چھپتا ہے اور یا پھر پاکستانی دستاویز ان کی اپنی پرنٹنگ پریس مہاراشتر انڈیا میں چھپتے ہیں یور آنر یہ دونوں مہاپورش اس زرس ہی بات کو بھول گئے اور انہوں نے ارجون اور حیدر کو دیش دروہی ثابت کرنے کے لیے اپنی ہی پرنٹنگ پریس میں یہ نقلی پاکستانی دستاویز چھاپ ڈالے انہیں گرفتار کیا جائے یور آنر یہ عدالت کو گمراہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کیس جھوٹے دستاویزوں کا نہیں بلکہ ہتیا کا ہے اور اس ستیا کو کوئی نہیں بدل سکتا کہ آروپی نے اٹھارہ ہتیایں کی ہیں کیا آروپی کے وکیل کے پاس ہے کوئی ایسی وجہ ہے جو ان ہتیاوں کو جائز تھیرا سکے وجہ ہے یور آنر تو بتائیے وہ وجہ اور ارجن کو نردوش ثابت کر دیجئے آپ خاموش کیوں ہیں؟ بتائیے نا وجہ وکیل صاحب وجہ میں جانتا ہوں یور آنر لیکن میں عدالت کو بتا نہیں سکتا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ بیان آروپی کو مریتیو دند دلا سکتا ہے ہاں جناب دے دیجئے ارجن کو مریتیو دند میں انتیم بار پوچھتا ہوں کی ہتیا کی کیا وجہ تھی جواب دیجئے سامر سنگ جی اسے مریتیو دند دے دیجئے میں وجہ نہیں بتا سکتا جو رانر یور آنر وجہ میں بتاؤں گی نہیں راکھی تم واپس لڑ جاؤ میں کہتا ہوں لوڑ جاؤ راکھی تمہیں میری قسم میں راکھی لوڑ جاؤ بھی راکھی راکھی تمہیں ماں کا واسطہ ہے لوڑ جاؤ اس نرک سے نہیں بھئیہ ہمارے رشتے کی سچائی پتانے سے آج مجھے کوئی قسم کوئی بھگوان بھی نہیں رکھ سکتا جذباتی مت بڑو راکھی تم برباد ہو جاؤگی ہو جانے تو برباد مجھے آج میں بتا کر رہوں گی کی حقیقت کیا ہے یور آنر ایک نیویمبر کی رات اس سی ایم کا بھائی ڈیپیوٹی سی ایم بادرینات رویدی انڈر ورڈ ڈان زفر سپاری انسپیکٹر اوستھی اس کمیشنر کا بیٹا اور ان کے آبی اچھے کٹنیپ کر کے اس کے فام ہاؤس پر لے کر کیارات کیاں میرا بہنر کھار کرنے کے لیے گینگ ریپ کرنے کے لیے کیاپرین بھائی بھائی آج آج لے انسپیکٹر بھائی آج ی بات.» خ täällor می سا رو تللل می سا رو می سا رو cious انکاؤنٹر سپیشلیسٹ آجن ریناوت میں زفر سپاری اگر ہمت ہے تو سی ایم کے فارم ہاؤس پر آ کر روک لے اپنی بہن کی عزت کا انکاؤنٹر زفر سپاری زفر سپاری زفر سپاری زفر سپاری زفر سپاری زفر سپاری موسیقی 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 مارژان موسیقی 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 نہیں چاہیے مجھے زندگی کی بھیک مجھے چاہیے ویجے یا ویرکتی دیجئے مجھے مرتیو ڈنڈ کیونکہ میں پھر سے لوٹ کراؤں گا اور اپنے دیش کی گرف کی رکشہ میں پھر سے شستر اٹھاؤں گا کیونکہ ارجن رن بھومی میں شستر اٹھاتے تھے اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے یہ عدالت مکھے منتری کاشینہ تریویدی اور کمیشنر دیش پانڈے پر دیش ترو کا مقدمہ چلانے کا آدیش دیتی ہے اور ساتھ ہی سماج اور سمیدھان کی رکشہ کے لیے شستر اٹھانے والے ارجن رنوات کو سممان کے ساتھ آروپ مکت کرتی ہے موسیقی